جی دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے اننگ برے کبھی چل رہی ہے یو اے اور نیمی بیا کے ہو رہا ہے بیچ مقابلہ دوستو دیکھتے ہیں آج یہ نیمی بیا اور یا یو اے کون جیتا ہے اگر آپ کا چلوں تو یو اے ای نے پہلے بولنگ کروانے کا فیصلہ کیا تھا یو اے ای کی ٹیم نے کروانا ٹاس جیت کر فیصلہ کیا کہ ہم کروائیں گے پہلے بولنگ اور دوستو آپ دیکھوں کہ اب یو اے ای کی باری آ چکی ہے کہ وہ بیٹنگ کر کے دکھائے اور جو کہ این اے ایم کی طرف سے نیمی بیا کی طرف سے دیا گیا ہے ٹارگٹ دیکھتے ہیں یہ نیمی بیا کا ٹارگٹ جو 159 رنز کا ٹارگٹ ہے آٹھ وکٹوں کے نقصان میں جو انہوں نے بنایا ہے دوست دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کمپلیٹ کر پائے گی یا نہیں اگر آج ان کو بتایا جاؤں تو ایک سو بیس بالے ہیں ٹوٹل بیس آورا میں اور جبکہ رنز جو چاہیے یو اے ای کو وہ ہے ایک ساٹھ رنز دوستو یہ رنز چاہیے ان کو اور دیکھتے ہیں کب تک یہ پورا کر سکے گی اگر کر سکے گی یا نہیں کیا لگتا ہے آپ کو ابھی ایننگ بریک چل رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں لوگ کے آٹھ وکٹیں گر گئی تھی نیم بیا کی اور دوستو بیس آور پورے کھیل لیا ہے انہوں نے 159 کا ٹارگٹ دیا انہوں نے 159 رنز کا ایک ساٹھ رنز کا دیا ہے ٹارگٹ یو اے اپ کرے گی بیٹنگ دیکھتے ہیں یو اے ای کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح رہا ہے یا غلط دیکھتے ہیں ابھی نیکس کیا کرتی ہے وہ دوستو کون کو میں سن پا رہا ہے یو اے ای اور نیم بیا کا ٹی ٹوینٹی میچ ہو رہا ہے دوستو ٹی ٹوینٹی بیش جو ہے سیریز کا نام یو اے ای سمر ٹی ٹوینٹی بیش ٹوینٹی ون فرسٹ میچ ہو جانا رہا ہے یو اے ای اور نیم کا دیکھتے ہیں یہ نیم بیا اور یو اے ای کیسے کرتی ہے اس میں بلے بازی دوستو اگر آپ کو میں اس پوری لیگ کا میں اگر آپ کو سامنے لے کر رہا ہوں پوزیشن ٹیم کی پوزیشن تو دوستو میں آپ کا چلتا ہوں کہ نمبر ون پر ہے آئرلینڈ دوستو آئرلینڈ گھڑی ہے نمبر ون پر سیکنڈ پر سکارلینڈ تھرڈ پر یو اے ای اور فورت پر ہے نیم بیا دوستو یہ ہے ابھی تک کا ان کا ریکارڈ اور اگر آپ جان جاتے ہیں بپون جینیا کیے ہی تو وہ ہے ابھی لاسٹ میں ون ڈو تری فور فائیو فیفت لسٹ پر ہے وہ دوستو فیفت پوزیشن پر اور اگر آپ کو اپنا چلوں کہ میچ سٹارٹ ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے دوستو صرف سے پانس دس منٹ دوستو بس آتھ رہی ہے اور جلد سٹارٹ کر دیا جائے گا ابھی ایننگ بریک چل رہی ہے نمبر ون پر جو ٹارگٹ دیا ہے وہی ون ففٹین نائنڈ رنز کا دوستو آپ جان چلوں کہ یہ جو میچ ہے یہ دبائی میں کھیلا جا رہا ہے دوستو دبائی میں جو کہ آئیس اکیڈمی اس کا گراؤنڈ کا نام ہے دبائی میں ہے یہ اور تقریباً دھوپ ہی ہے اور پین تیس ٹمپریچر ہے بھی ٹھرٹی فائیو اور دوستو آپ جان چلوں کہ ان کا اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کرتے ہیں تو دوستو آپ جان چلوں کہ یو اے جس نے پہلے ٹاس جیت کر بالنگ کروانے کا فیصلہ کیا تھا اس میں کون کون سے پلیئر ہیں جو کہ بہت بڑے ہیں جو نام کیونکہ آپ جانتے ہوں کہ آپ اس میں دیکھ رہتے ہیں ان کی پلیئنگ لائے میں بتانے جارہا ہوں میں آپ کو دوستو ساتھ رہی ہے زہور خان احمد رزا روحان مصطفی سلطان احمد وسی محمد اور ان کے ساتھ ہے ورطیا اور دوستو محمد عثمان چراغ سوری اور دوستو کیپٹن احمد رزا ہے یو اے کے کیپٹن احمد رزا ہے جو چالیس میجز کھیل چکے ہیں ابھی تک اس لیگ بے یو اے کی طرف سے اور ہیں دوستو باسل حمید دوستو یہ ہے ان کے سکارٹ اور اگر میں اب چلتا ہوں دوسرے سکارٹ کی طرف نیم بیا کی سکارٹ پر تو بھی میں آکتا چلوں دوستو نیم بیا نے ابھی بہت کم میچز کھیل میں ایک ہی پلیئر ہے جو کہ ہے ڈیویڈ انہیں بیس میچز کھیلے ہیں نیم بیا کی طرف سے اگر دیکھ سیں دوست کہ اس میں کیپٹن کون ہے تو کیپٹن ہے جو گیر ہارڈ اور آگے زین اس کے علاوہ پکیا جے جے سمیت اور دوستو اس کے ساتھ ہے روبن کارل دوستو یہ ہیں سٹیفن ان کی پلائنگ لیون میں ان دونوں کی پلائنگ لیون میں ناقصہ کر لیئے شئر دوستو آپ جا چلوں گے آج چکے ہیں دوبارہ بلے بازی پر اور بالنگ بجا سکا کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے دوستو پہلی بال آئی ہے وہ جو وائیڈ وال تھی دوستو موسیقی 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 دوستو تو جیت لیا تھا اور انہوں نے پہلے بولنگ کی دوستو انہوں نے پہلے بیٹنگ کی موسیقا دوستو دور میں جا رہا ہے پہلا اور پورا ہو چکا ہے دوستو یو اے نے کوئی رن بھی نہیں بنا پائے بہت پوری پر فمجھا رہی ہے اگر اس تقلی سے زلطہ راہ محمد کچھ نہ کر پائے دوستو تو نمیم بھی ہے جو ہے وہ جتنے ہی والی ہے اب یو اے کے پاس دوستو چودہ والے بچیں ہیں اور ان کے پاس 159 بھی باقی ہے دیکھتے ہیں یو اے چیز کر پائے کی نہیں کر پائے دوستو اتنے سارے رن سے دوستو انیس اور واقعی رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں انیس اور میں یو اے 159 بنا پائے گی بنا پائے گی نمیمبیا کو ہرانے کے لیے آپ نے بجانے دوستو پورا میچ دوستو جس کو ایک کمنٹ ہماری ویڈیو سندھاری میں کمنٹ میں آکے دوستو آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ جانے چاہتے ہیں ان کے سکوارڈ کے بارے میں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بات اس میچ کے بارے میں جلدی لیے ہم بتائیں کہ ہمیں کان سے سن پارے لوگ ممبئی سے پونے دوستو کہاں سیں اپنے شہر کا نام بتائیے اپنے نام بتائیے تاکہ ہم پتہ چل سکے کون کو لوگوں میں سن پارے ہیں دوستو پہلے اور کے بعد دوسرے اور کی پہلی بار کروائیں گے ڈیویڈ وائس چراغ سوری کو دوستو دیکھتے ہیں چراغ سوری کچھ اچھا کر پاتے کی نہیں کر پاتے محسیم محمد نے تو چھے بولے بالکل زیرو کہی ہیں اور چراغ سوری دوستو پہلی بول پر سنگر رن نکال لیا ہے چراغ سوری دوستو محمد اچھے بیٹسمنٹ نہیں ہے یو ایک حسابیت ہو چکا ہے انہوں نے چھے بول پر ایک رن بھی نہیں بنایا کیونکہ چراغ سوری نے آتا ہی پہلی بول پر سنگر رن نکال لیا ہے بلہ تھماتے ہیں محمد کو اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں محمد اگلی بول دوستو بن رہیں ہمارے ساتھ دو بولے ہو چکے دوستو دوسرے اوور کی اب دیکھنے کے تیسری بول پر کیا کر پاتے ہیں ڈیوی ویس کی بول اور چراغ سوری کی دوستو بلے با دی واسی محمد بھی لگتا ہے اس بول کے ساتھ بلکل ان کی دوستی بن چکی ہے واسی محمد کو سمجھ آگئے کہ اس بول کی کیسی ٹکنیک ہے بولی کروانے کی اور اس دوستو ڈیوی ویس کی دوسری بول پر انہوں نے سنگر رن نکال لیا ہے واسی محمد بیٹس ہمارے چراغ سوری کو اب دیکھتے چراغ سوری کر پاتے ہیں اب بھی دوسرے اوور کی چار بولے باقی ہیں دو اور پورے بولے باقی ہیں اکیلا بھی آئیے کہتے ہیں ہائی جی اکیلا بھی ہم آپ کو ہیلو بیک کہتے ہیں عمید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئے گی آج دوستو ایک نئی سریز ایک سمجھ لیجئے یو اے سمار ٹی ٹونڈی بیٹس ٹونڈی ویان دوستو ٹیلا میچ اس کا یو اے ورسید نمیمبیا اور دوستو نمیمبیا نے کھیل چکی ہے نمیمبیا نے ایک ساتھ ٹرنڈ بنا لیے ہیں ایک ساتھ دوستو صرف آرٹ بولے کھیلی گئی ہیں جس پہ دوسری وائد بول کرا دی گئی ہے نمیمی مطلب سے ہمارے سے بنیمبیا کی طرف سے جا کے بیٹنگ کر رہے ہیں یو اے کی طرف سے چراغ سوری واسی محمد ہمارے سے بنیمبیا دوسری طریقے سے پورا میک اپسان لگ کیا جائے گا لائی کمینٹ دکھائے ایک دوستو تیسری بول پر زیرو رہے ہیں چراغ سوری زبردست ایسے نمیمبیا بولنگ کرتے ہیں جب انہوں نے بیٹنگ اچھی کی ہے وہ اچھا ٹاگٹ دوستو بیس آور پر ایک سار کا ٹاگٹ دے دیا جو کہ بہت زبردست ہے اب دیکھتے ہیں کہ یو اے کی ٹیم جو ہے جسے محمد وسیم ہے چراغ سوری دوستو اور بھی ایسے کئی ہیں اچھے اچھے پلیئر کیا وہ پرفوم کر پاتے ان کے پاس ایک سو گیارہ بولے بچے ہیں دوستو اب بھی ایک سو چھپنہ رن بنانا باقی ہے کیا لگتا ہے کوئی یو اے اتنا زیادہ رن بنا پائے گی نہیں بنا پائے گی مجھے لگتا ہے کہ یو اے کی جاتے پرموز اب تک جاری دوستو چار رن بنائے ہیں دو بر پورے ہونے کو ہیں اگر اس تاں کھیلتے ہیں تو پھر تو بہت کم چانس دوستو ان کو اب تک کم پندرہ برن بنا لینے چاہیے تھے اور دوستو چراغ سوری سنگر سنگر رن نکالا ہے جبکہ چراغ سوری زیادہ بولے فیس کرے تاکہ وہ اپنی ٹیم کے لیے اچھا سکور بنانے میں ملک کر سکنے دوستو اب بھی یو اے کو ایک سو پچپنہ انچہ دس بولوں پر دیکھنے کیا ہونے والا پر کرے ہیں اور دوسرے بولے کر رہے ہیں جبکہ پانچی بولے جنر کے جا رہا ہے ڈیویڈ وائس دوستو ڈیویڈ وائس بولنگ سنگر رن نکالا ہے جو بہت کم ہے جبکہ چراغ سوری محمد کے لیے محمد نے یہ بالمس کر دوستو اس کے ساتھ دوسرے اور آخری بول کا اندار کے جارہا ہے محمد کے لیے دوستو اگر وسیم محمد ایک لگے رہے اور آوٹ بھی نہ ہوئے اور اس سے انہوں نے صرف اور جائے کرتے رہے تو دیکھ سے دیکھتے کتنے اور جائے ہو جائیں گے دوستو کتنی بولت آیا ہو جائیں گی اور دوسرے کے اندر ہی رہیں گے دوستو اگلے اور بھی اور دوسرے محمد سنگر رن نکالیا ہے بیٹ دے چراغ سوری کو ایک ساتھ دو اور کمپلیٹ جو ایک کے پانچ رن پورے ہو چکے دوستو دو آور میں جو اب بھی بہت کم ہے بلکل یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ پانچ رن بنے ہیں دو دو آور تک دوستو اب بھی ان کے پاس کافی اٹھارا آور باقی ہیں اٹھارا آور میں ان کو ایک ڈیون سو پچھ بس میں مانیاں بنانا باقی ہے ان کو کافی مشانی کرنی ہے دوستو ہر بولنگ ہر بولر کی ہر ٹرک کو سمجھنا ہوگا اور دوستو ہر ایک بولنگ کے لیے قیمتی ہے صرف ایک سو آٹھ بولے بچیں آپ سے ایک سو پچپانم لمعنی کی ٹین کو دو دوستو دو رکم نشو ہو چکے ہیں چراغ سری محمد دوستو بیٹنگ کر رہے تھے جبکہ بولنگ کر رہے تھے ڈیو وائس اب دیکھ تھے ہیں کہ تیسے اور میں کون سب آتے ہیں نمیمیا ٹیم کی طرف سے دوستو آگے میچ ہے دوستو اس میں نمیمیا نے پہلے دوستو بیٹنگ کی تھی 159 بنائے تھے آٹھ کے ساتھ 20 اور کمپلیٹ ہو چکے تھے دوستو اگر باری آئی ہے جس پہ روبین دوبار سے بولنگ کروائیں گے تیسرے اوور پہ چراغ سوری بلہ مگرے کھڑے ہیں دیکھتے کیا ہونے والد دوستو اگلے اور میں ہمارے سا بہنے رہی تیسرے اوور کی پہلی بول کروانے آ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس بول پر کیا ہوتا ہے جو کہ بول کروائے جائے روبین کی طرف سے چراغ سوری کو دیکھیں چراغ سوری کیسے کھیل پاتے ہیں اس کو دوستو پہلی بول پر کھیل ہے زیرو روبین کی پہلی بول پر چراغ سوری نے جو ہٹ کیا ہے اس پہ زیرو رن لے چکے ہیں کوئی رن نہیں لیا گیا ہم کی طرف سے پانچ گندے کھیل چکے ہیں چراغ سوری ابھی تک دو رن لیے ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے تو فیسیم آٹھ گندوں پر ایک رن لے چکے ہیں مجھے تو بہت کم ہی ابھی مقابل دیکھتے ہیں دوستو چوکہ لگا جائے گیا ہے چراغ سوری کی طرف سے روبین کی دوسری بول پر لگ گیا ہے چوکہ جو کہ لگا ہے چراغ سوری نے یو اے کے بلے باس چراغ سوری نے لگا دیا ہے چوکہ دوستو جی آئی پل والے بھائی آئی پل کا میچ نہیں ہے زویا کھان کہتی ہیں یو اے ای ویل ون اوکے زویا کھان کون کو مہجوڑا ہوا ہے کون ہمیں دیکھ پا رہا ہے دوستو ون ففٹی نائن کا ٹارگٹ تھا جو کہ یو اے ابھی تک نائن رن بنا چکی ہے دو آور ختم ہو چکے ہیں تیسرے آور کے تیسٹی گیند کروانے آ رہے ہیں روبین چراغ سوری کو دیکھتے ہیں تیسرے آئی پر کیا ہوتا ہے وہ کیا لگتا ہے ٹارگٹ پورا کر پائے گیا نہیں کیونکہ ابھی بھی ایک سو چھے گیندے رہتی ہیں اور ایک سوڑ رن چاہیے یو اے کے لئے مشکل لگ رہا ہے مجھے اگر ایسے ہی بلے باز ہی ہوتی رہے پھر سے زیروں رن چراغ سوری کی طرف سے پھر سے زیروں رن دوستو آگے گزر چلوں گے پہلا آور سارا زیروں پر گزرائے تھوڑے بہت رن بنائے انہوں نے تھوڑے جو لاسٹ آور گزرائے اس میں اب اس آور میں انہوں نے صرف ایک چوکہ لگایا ابھی تک چوتھی بول چوتھی بول آنے والی ہے روبین کی طرف سے چراغ سوری کی طرف اے دوستو دوستو بات کروائی جا رہی ہے روبین کی طرف سے یو اے کے پلئر چراغ سوری کو جو کے بلہ پکٹے کھڑے ہیں اور دوستو دو رن لے لیا گئے ہیں چراغ سوری کی طرف سے یو اے کے پلئر چراغ سوری دو رن لے کے کامیاب اور یارہ رن ہو چکے ہیں ابھی تک یو اے کے یارہ رن ہو چکے ہیں دو شرے چار آور ختم پانچ ونگن کروانے آ رہے ہیں روبین چراغ سوری کو دوستو چراغ سوری صحیح جا رہا ہے وسیم محمد اور ڈھیلے دکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں چراغ آگے کیا کرتے ہیں کیا لگتا آپ کو دوستو یہ ٹارگٹ پورا کر سکتی ہے یا نہیں یا مشکل لگ رہا ہے آپ کو جو جو ہمارے ساتھ لیتے تھا یہ دوستو پانچ ونگن پر ایک رن لے لیا گیا چراغ سوری کی طرف سے جو کہ بلی واضح پر آ چکے ہیں وسیم محمد وسیم محمد دیکھتے ہیں اس بول پر کیا کرتے ہیں جو کہ تیسری آور کی لاسٹ گیم دے دوستو وسیم محمد بلے بازی پر کھڑے ہیں روبین کروانے آ رہے ہیں آخری بول تیسری آور کی آخری بول کروانے آ رہے ہیں روبین اور دیکھتے ہیں جب وسیم محمد وسیم محمد کیسے اس کو فیس کرتے ہیں کون کو نمازہ جڑا ہوا ہے ہمیں میسٹ کر رہے ہیں ہمیں لائف چیٹ میں کمنٹ کر رہے دوستو دوستو زیرو لیا گیا ہے وسیم محمد کی طرف سے اس کے ساتھ ہی آور ہوا ختم ٹی او پر چکیں ٹوتھ ہوتا ہوتا دیکھتے soi چوتھ ہوتا ہور چھچو ہور دیکھتے دوستو چواتہ آور چیероکسوری فیس کرویں کہ کو بولنگ کرانے کو نات سے دیکھتے ہیں ابھی ابھی بتھ لک محمد بھی چاہش پریسام چاہہ in اسکتے ہیں دوستو تیسرا آور ختم ہو چکا ہے چوتھا آور آنے کو سٹارٹ دیکھتے ہیں یہ بنا سکتی ہے یا نہیں صرف اور صرف ایکس دو باگیندے بچ گئی ہیں ان کے پاس دوستو تین آور ختم ہو چکے ہیں چوتھا آور سٹارٹ ہو چکا جو کہ چراغ سوری فیس کر رہے ہیں چوتھے آور کی پہلی بار اور چراغ نے لیا ہے دوستو دیو رن کوئی رن نہیں لے سکے چراغ سوری دوستو آپ کا چلوں کہیں کہ سٹرائک ریٹ کیا ہے چراغ سوری کا سٹرائک ریٹ نائنٹی ہے ابھی اور وسیم محمد کا 11.11 دیکھتے ہیں دوست یہ بڑھ پاتا ہے یا نہیں اور یو اے کی طرف سے باہرن بنے ہیں دوسری گیند کروانے آ رہے ہیں چراغ سوری کی طرف چوتھے آور کی دوسری گیند دوستو جیج سمجھ کی دوسری بال پر پھر سے زیرو لیا گیا چراغ کی طرف سے چراغ سوری نے دوسری گیند بابی زیرو پہلی گیند بابی زیرو لیا تھا اور چوتھے آور کی دونوں کے اندازہ ہو چکی ہیں اور باہرن بن چکی ہیں بھی دوستو آپ کو بتا چلوں کہ یہ ٹیمیں ورلڈ کپ میں بھی آئیں گی وہاں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے دوست دوستو نیو ٹیمز ہیں اس لئے تھوڑا سا مزہ کم ہے ایک مارے بھائی گسے میں آئے ہیں کہہ رہے کون جیتے گا حفیظ و رحمان بولز نے کون جیتے گا میں آگا ہوتا چلوں کہ مجھے لگتا ہے نائم بیا ہی جیتے گی یو اے ہی ہار جائے گی اس دفعہ یو اے ہی کے چانسز بہت کم ہیں دوست نائی جیتنے والی یو اے ہی اور آپ دھیرج رکھئے اتنا گصہ صحت کے لئے ہنی کارک ہو سکتا ہے آپ کو ہارٹ ٹیک آ سکتا ہے اور آپ پھر دنیا سے جا سکتے ہیں اس لئے آپ بلکل صاف دھانی سے رہیں اور اچھے سے میچ دیکھیں انجوائے کریں ہمارے ساتھ رہیں اور آپ جاتے ہیں کہ تینوں کے نظیروں پھر گئی ہیں یو اے ہی کے رنز بارہ بن چکے ہیں رنز اور چوتھی بول کروائی جا رہی ہے جیچے سمیت کی طرف سے اور چڑاک سوری کو دوست اور چڑاک سوری نے اس بول پر لیا ہے چوتھی بول پر ایک رن وسیم محمد آ چکے ہیں پہلے بازی پر دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے جیسے میتب کروائیں گے اپنی پانچ ہی بول وسیم محمد کو دوست دیکھتے ہیں وسیم محمد کو کیسے فیس کرتے ہیں ویڈیو ریمان کہتے ہیں اوکے جی بلکل ویڈیو ریمان آپ ساتھ رہیے اور یو اے آج ہارنے والی لگ رہی ہے مجھے دیکھتے ہیں کچھ نہیں بجلتا کرکٹ لک بائی چانس ہوتا ہے گیم اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نائنٹی ایٹ بالز رہتی ہیں ون فورٹی سیفر رنز چاہیے جو کہ یو اے بھی تک تھرٹین رنز بنا چکی ہے ون فورٹی نائنز بنا چکی ہے ترٹین رنز بنا چکی ہے جو کہ بہت ہی کام ہے تین آور ختم ہو چکے ہیں چوتھ آور ختم ہونے کو آ رہا ہے دوستو یو اے ہی کوئی بیکس انتائی رنز چاہیے دیکھتے ہیں یہ پانچ ہی بول پر وسیم محمد کیا کرتے ہیں کیا لگتا ہے یہ پھر سے کوئی رن لیں گے یا زیرو بجائے گا مجھے زیرو لگ رہا ہے دوستو ایک رن لے لیا گیا ان کی طرف سے اور وسیم محمد ایک رن لیا چراغ سوری آ چکے ہیں پانچ میں گیت پر اب چھا ٹھیک اند کروائی جائے گی جے سمیت کی طرف سے دوستو دیسے میں تیار چراغ سوری طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ چوتھ آور گلاس بول ہے کیا کہناتی ہے دوستو پانچ میں گیت پر ایک رن لیا گیا ہے محمد وسیم کی طرف سے دیکھتے ہیں چراغ سوری لاس بول پڑھتے ہیں دوستو لاس بول پڑھ لیا گیا ہے زیرو چراغ سوری نے زیرو لیا ہے اس کے ساتھ یہ آور ہو چکا ہے سمپت اور دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے دوستو پانچ میں آور شارٹ کے جا رہا ہے دیکھتے ہیں پانچ میں آور کرانے کون آتا ہے آپ مارے ساتھ لیے ابھی دیکھتے ہیں کون آتا ہے دوستو اسی سے چار اور اگرے لیڈے جو کہیں ہیں ابھی مجھے لگا دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ محمد کو چلے جانے چاہیے نہیں آفیجو رحمان آئے جی ایسا لگر آپ کو زیادہ جیتے گی لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو زیادہ غصہ دکھا دیا ہے ہمارے کمینٹ میں غصہ کوئی بھی نہیں کرتا آپ پہلے ہیں جو نے اتنا غصہ کیا ہے پیار سے رہی ہے ہمارے دوستو لایف چیٹ میں آکے آپ نے پیاری باتیں کرنی ہے دوستو ازان ہوئے ہیں پانچ میں آور کر دو پالے ہو چکے ہیں دوستو دوستو ازان ہو چکے ہیں جبکہ پانچ میں آور کی تین بولیں ہے پانچ میں آور کس میں کوئی اچھا چوکا چکا لگ پائے گا دوستو محمد نے جس کا میں انتظار تھا دوستو ہو گیا اگر ایسے محمد کھیلتے رہے تو آگے بہت فائدہ ہونے والے یکی ٹیم کو اور محمد دوستو چوکا لگا دیا ہے پانچ میں آور کی چوتھی بول تھی اس پر محمد نے چوکا لگا ہے زیوردست ہو جا ہفیجرمان کہتے ہیں کہ محمد آؤٹ ہو جا جی 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 افیجرمان بتاچنا آپ کو کہ ہمیں بہت امید تھی کہ اسیم احمد جو ہیں اچھا نہیں کھیل رہے اور ان کا آور ہو جانا چاہی دوستو پانچ میں آور کی چوتھی بول پر چوکا لگا دیئے اب پھر سے امید جاگو ٹھی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ محمد فار میں آ چکے ہیں ان کا وارب میں پہنچ گا ہو پورا اور اب وہ ہر بولوں پر ہمیں چوکا جھکا سنگل ڈبل نکالتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کا واقعی یہ پلان تھا یا پھر ان کا ہی چکا چل گیا چوکا دیکھتے ہیں کہ بول کیا ہونے والے دوستو پانچ محمد کے لیے دیویڈ ویڈی سرف سے دوستو اور دوستو محمد نے سنگل رن نکالا ہے بیٹ دے چراک سوری کو اگر اس لیے چلتا رہا تو کائی فیدہ ہونے والے یوے کی ٹیم کو دوستو سنگل ڈبل بے نکالتے رہے تو کائی فیدہ ہو جائے گا اب بھی ان کو اکانے والا پر ایک سوز انتاریس سن چاہیے یوے کو جیتنے کے لیے نمیمیہ کے خلاف چراک سوری نے بیٹ پکڑ لیا ہے دوستو آخری بول کھیلیں چراک سوری دوستو پانچ میں اور کے آخری بہت رائی جاری چراک سوری کو ساتھ میں رہی دیکھتے کیا ہونے والے آخری بول پر اور ہوا میں بڑت بول دوستو اور دوستو آؤٹ ہو چکے اس کا میں ایک ڈر سا وہی ہوا ہے کیا چراک سوری نے کوشش کی کہ اسی مومد کے بعد میں چوکا لگاؤں اور پانچ میں اور کے آخری کے آخری بھولتو پہ چراک سوری نے دوستو عور Lightning کوشش کی لیکن آؤٹ ہو چکے چراک سوری چراک سوری نے دیکھتے ہیں اگلے کون سا آنا والے ہیں دوستو آر کا پہلا مجھے سامٹی اوہری Anything ڈیرنی بی موسیقا زوجہ دل میںیں� بیشتراف کی گناہے ہیں اور ہمارے رے ہو سٹا ہے لیکن ہمارا لائکس ہیں صرف پانچ ہے دوستو دس لائکس بھی نہیں ہمارے جلد جلد لائک کیجئے لائک نہیں کیا تو میں سن پا رہا ہے دوستو پانچ اور پورے ہو چکے ہیں ایک فکر اٹھ چکے یو اے کی ٹیم کی اور ابھی تر جن کا رن بنائے دوستو اکیس رن بنائے صرف اور صرف یو اے کو بھی ایک سو انتاریسا انچائی نوے بولوں پہ دیکھتے ہیں کہ کر پاتی ایک نہیں کر پاس انگل ڈو اول ہے یا نہیں دوستو ہمارا سب رن بنائے اس کے در دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے دوستو دوستو میں جا رہا ہے آؤٹ ڈوزو کے جراغ چوری پانچ اور کمپلیٹ اب دیکھتے ہیں اگلے بیٹسمن کون سے آنے والے ہیں اور چھٹے اور میں کون سے بولر آئیں گے نمی میک ڈنگ بھی طرف سے ہمارے سے بننے لیے دوسری سکتے ہیں دوسری سکتے ہیں اور دوستو اگلے اگلے چھٹا آور سٹارٹ دو بولیں صرف اور اگلے دوستو زبردست بیٹسمن آئے ہیں بیٹسمن دوستو موسیقا موسیقا